نئی نویلی دلن کو شادی کے چند روز بعد اکیلہ چھوڑ کر اچھے مستقبل کی تلاش میں بیرون ملک جانے والا عبدالحمید سات برس بعد بھی گھر سے ہزاروں میل دو رہنے پر مجبور ہے مستقبل اچھا ہو یا نہیں سمینوں اور عبدالحمید ہی نہیں بلکہ دونوں کے ایک کم سن بیٹے نے بھی اپنا حال آزمائش کے حوالے کر رکھا ہے یہ جوڑا بھی ان ہزاروں خاندانوں میں سے ایک ہے جو خوشنما زندگی کی امید میں پردیس کارتے ہیں خون پسینہ ایک کر کے ہر ماں گھر کا خرچہ بھیجتے اور اوورسیز پاکستانی بن کر جیتے ہیں بظاہر تو لگتا ہے کہ اس مشکل کے نتیجے میں ملنے والی مالی آسود کی مسائل حل کر دے گی لیکن ان کے پیچھے موجود اہل خانہ خصوصاً شریک حیات الگ ہی کرب کا شکار رہتی ہیں سمینہ اور عبد الحمید چچا ذات تھے شادی کے چند ماہ بعد ہی عبد الحمید کو سعودی عرب میں نوکری مل گئی سمینہ کے اسرار کے باوجود وہ نہ رکا اور رشتہ داروں سے کرز لے کر سعودی عرب روانہ ہو گیا شروع شروع میں تو حمید کے ماں باپ اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں ظاہر ہے وہ ان کا اکلوتا بیٹا جو تھا لیکن گزرتے وقت کے ساتھ یہ کمی سمینہ کے لیے ایک الگ ہی درد بن گئی خیبر پختون خان کے دور دراز علاقوں میں خواتین کی زندگی کے لیے جہاں بہت سارے چیلنجز موجود ہیں وہیں شوہر کے بغیر زندگی گزارنا ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے سعودہ سلف لانا ہو بورے ساتھ سسر کو ہسپتالوں میں چیک اپ کے لیے لے جانا ہو خاندان بھڑ کی مصروفیات ہو یا بل بھڑنے کے لیے گھنٹوں طویل کتاروں میں کھڑا ہونا ہو سمینہ بھی ان خواتین میں سے ایک ہے جنہوں نے اب اس مسئیبت سے سمجھوتا کر لیا ہے عبد الحمید اور سمینہ کی گفتگو اب اکثر یوں ہوتی ہے کہ آئندہ ماں کی ٹکٹ کروا رہا ہوں نہیں اکامہ کا مسئلہ بن گیا اس ماں نہیں آ سکتا اب سوچ رہا ہوں کہ عید کے قریب آؤں تاکہ عید پاکستان میں ہی گزرے کبھی یہ وہ بحثہ ہوتا ہے کہ عید پر ٹکٹ بہت مہنگی ہوتی ہے سوچ رہا ہوں عید کے بعد آؤں تاکہ کچھ رقم بچ سکے برنا واپسی کی ٹکٹ کے لیے پھر کرزہ لینا پڑے گا سمینہ کی مطابق گزشتہ سات سالوں سے فون پر وہ یہ جملے سنتی آ رہی ہیں شروع شروع میں تو وہ اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی اور کبھی کبھی تو نوبت یہاں تک آ جاتی کہ وہ گھر چھوڑ دینے کی دھمکی تک دے دیتی اور کئی کئی دن پھر فون کا جواب ہی نہ دیتی پہلا سال گزرا لیکن اس کے شوہر جو ہر چھے ماہ بعد لوٹنے کے وعدے کے ساتھ پردیس گیا تھا واپس نہیں آیا اور پھر تو جیسے یہ معمول بن گیا وہ ایک ہی سوال پوچھتی اور اس کو وہی جواب ملتا لیکن سوال بدلہ نہ جواب تبدیل ہوا گزرتا وقت نہیں مشکلات ساتھ لے آیا باپ کے پردیس جانے کے بعد ماں کی کوک میں موجود بیٹا پیدا ہوا بچہ پیدائش کے بعد واکرز پر گیا پھر چلنا اور دورنا شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساتھ برس کا ہو گیا کم سن ماسوم روز اپنے باپ سے ویڈیو کال پر بات تو کر لیتا لیکن وہ انس کبھی پیدا نہ ہو سکا جو باپ بیٹے کے درمیان ہوتا ہے سمینہ کے مطابق میرے بیٹے نے اپنے باپ کو صرف تصویر میں دیکھا ہے امکان ہے کہ والد اچانک سامنے آ جائے تو وہ ان کو پہچان نہیں پائے گا اس کے مطابق وہ اپنے بیٹے کے لیے ماں بھی ہے اور باپ بھی یہی وجہ تھی کہ سکول کا پہلا دن ہو یا محلے کے کاری صاحب نے اس کی کوئی شکایت لگانی ہو سمینہ ہر کام میں اپنے گھر کے مرد کا کردار ادا کرنے پر مجبور ہیں بیٹے کے لیے باپ کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں ساس اسر کے لیے بھی بیٹے کی کمی کو پورا کرتی ہیں مگر یہ احساس مسلسل اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ ان کے لیے شوہر اور ساتھی کی کمی کو کون پورا کرے گا یہ سوال سمینہ اور اس جیسی ہزاروں عورتوں کے دماغ میں گونجتا رہتا ہے جن کے شوہر شادی کے چند مہینوں بعد اپنے بال بچوں کو روشن مستقبل دینے کے لیے روزگار کی تلاش میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور سمینہ جیسی عورتیں ہر دن ان کے انتظار میں گزارتی ہیں سمینہ کی مطابق جب سے ان کے شوہر بیرون ملک گئے ہیں ان کے دل میں ایک انجانہ سا خوف پیدا ہو گیا ہے کیا وہ کبھی اپنے شوہر سے دوبارہ مل سکیں گی؟ کیا ان کا بیٹا کبھی اپنے باپ کے لمس کو محسوس کر سکے گا؟ مجھے انسٹیگرام پر اپنی کہانی بتاتے ہوئے سمینہ کا کہنا تھا کہ وہ اکثر اپنے رشتہ داروں سے یہ سنتی ہیں کہ ان کے شوہر سات سال سے اس لیے وطن واپس نہیں آئے کیونکہ انہوں نے وہاں دوسری شادی کر لی ہوگی لیکن میں یہ کیسے مان لوں؟ وہ ایک ایسے کمرے میں رہتے ہیں جہاں دس افراد ایک ہی چھت کے نیچے گزارا کرتے ہیں اور مہانہ پاکستانی اسی ہزار روپے کماتے ہیں ایسے میں وہ پردیس میں دوسری شادی کر لی ہوگی؟